بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید پیارے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے وعدہ کے مطابق بتائیں گے کہ گندم کی توڑی سے جو آپ جانوروں کے لیے خوشک چارہ گھر پہ تیار کریں گے اس پہ کتنا خرچ آئے گا اور فی جانور اس کا ایک جانور کا کتنا خرچ آئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کلم اور کاغذ اٹھائیے اور نوٹ کیجئے پیارے ناظرین یہ سب سے پہلے آپ گندم کی توڑی بھوسا اٹھارہ کیجی لکھئے اٹھارہ کیجی ہمارے علاقہ میں جو ریٹ ہے وہ بنتا ہے ایک سو چالیس روپے یہ تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے ہر علاقہ کے اپنی پرائز ہوتی ہیں ریٹس مختلف ہوتے ہیں ہر علاقہ کے لیکن انشاءاللہ زیادہ فرق نہیں ہوگا نمبر دو دو نمبر پہ آپ لکھیں گندم ایک کیجی ایک کیلو گندم ستر روپے مکعی دو کیلو ایک سو بیس روپے خال بنولا تین کیلو دو سو پچیس روپے ونڈا کوئی والا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں میٹ والا ایک کیلو پینتالیس روپے چوکر ایک کیلو ساٹھ روپے اور چلو نمکہ بھی لگا لیں پانچ روپے تو یہ ناظرین کل ملا کے بن جائیں کہ چھ سو ساٹھ روپے ایک چیز نوٹ کیجئے یہ ہم بنا رہے ہیں پچاس جانوروں کے لئے بڑے جانور پچاس مطلب بڑی بکریاں بڑے بکری تو چھ سو ساٹھ روپے یہ کل رقم آئی ہے اس پہ تقسیم کیجئے آپ پچاس جانور تو یہ ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ صرف تیرہ روپے فی جانور خرچائے گا اس چارے کا تو آپ پھر آپ موازنہ کیجئے باقی چاروں سے اور یہ جو گندم کی توڑی ہے یہ صرف جانور جانور کے پیٹ بھرنے کے لئے باقی جو اس میں اجزاء ہیں دانہ ہے مطلب گندم کا مکھی کا خال بنولا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس سے جانور کی غزائی ضروریات پوری ہوں گی تو پیارے ناظرین آپ بے شک یہ دو ٹائم بے فکر ہو کے کھلائیں اپنے جانور کو ایک ٹائم اگر آپ کے پاس سب چاہ رہا ہے تو وہ بے شک دیجئے اگر آپ آپ کے جانور چرائی پر لگے ہیں مطلب آپ چرائی کراتے ہیں تو پھر ایک ٹائم کافی ہے اس چارے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کو الگ سے دانہ نہیں کھلانا پڑے گا جانور کو چونکہ اس میں دانہ وافر مصدار میں موجود ہے یہ دیکھئی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے گندم مکی سارا مٹیریل جو ہے اس میں مکس ہے جے محلول دیکھئی ہے جو تیار ہوا تھا یہ ہم نے چار گھنٹے پہلے اس کو بھگوا تھا یہ چار گھنٹے کے بعد ہم یہ تیار کر رہے ہیں تو یہ ڈیلی بیسٹ آپ کو تیار کرنا ہوگا روزانہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تیار کر کے آپ رکھ لیں یہ روزانہ آپ کو تازہ تیار کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور ہیلڈی رہیں گے صحت مند رہیں گے اور فائدہ یہ ہے اس کا ایک اور بھی کہ اس چارے سے جانور جو ہے پانی بہت زیادہ پیتے ہیں جب یہ کھا لیتے ہیں تو پانی پیٹ بھر کے پیتے ہیں تو اس سے یقیناً جانور جو ہے اس کے گوشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے وزن میں اور دودھ میں بھی بکریوں میں اضافہ ہوتا ہے تو چھوٹے جانوروں کے جگہ جو آپ تیار کریں گے اس پر خرچہ اور بھی کم آئے گا چھوٹے جانور مطلب چھوٹے آپ بکرے خریدتے ہیں میٹ کے لیے گوشت کے لیے تین مہینے چار مہینے دو مہینے آپ اگر ان کو پا لیں تو یہ بڑے جانوروں کا تو خرچہ ہے نا تیرہ روپے تو چھوٹے جانور چونکہ ظاہر ہے پھر ان کی ضرورت بھی کم ہوگی وہ کم از کم نو یا دس روپے نو یا دس روپے فی جانور خرچائے گا اگر دو ٹائم بھی آپ لگا لیں تو بیس روپے بیس روپے کے حساب سے ایک جانور کا خرچہ ایک ماہ میں چھے سو روپے آئے گا اور سو روپے اضافی لگا لیں باقی تو مطلب سات سو روپے میں آپ کا جانور جو ہے ایک ماہ میں اس کا خرچہ ہے ایک ماہ کا تو میٹ والے جانور اس کے لیے یہ بہترین چارہ ہے قربانی کے جانوروں کے لیے بکریوں کے لیے یہ پورا سال آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چارہ نہ ملے تو یہ گندم کی توری تو ہر جگہ بہت آسانی دستیاب ہے بس دعاوں میں جات کیجئے انشاءاللہ اسی طرح آپ کو انفارمیٹیڈ معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور دعاوں میں خصوصاً جات رکھے اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں باٹنے کی توفیق عطا فرمائے تو چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تو اجازت دیجئے اپنے حبیب بھائی کو اللہ حافظ